نمسکار بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں زینت صندقی شروعات خبروں کی کرتے ہیں دلی سے لے کر ہریانہ تک گرمی کا ستم جاری ہے دیش کی رازدھانی دلی میں لوگ گرمی سے بے حال ہو چکے ہیں سورج نے اپنی تپش دکھانی شروع کر دی ہے تین تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں دلی چنڈگڑ اور حسار کی دلی میں تاپمان تو 42 سے 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا موسم ویبھاگ نے پہلے ہی لو چلنے کی چیتاب نہیں دے دی تھی ہریانہ میں گرمی کا کہہ جاری ہے کئی زلوں کا تاپمان 44 سے 45 ڈگری تک پہنچ چکا ہے چنڈگڑ کا دکتم تاپمان 44 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درج کیا گیا جبکہ نیونتم تاپمان 25 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا ہوا ہے حسار میں آج تاپمان 43 ڈگری کے پار ہے تو اس گرمی سے خود کو بچائیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ لیکویڈ ڈائٹ فالو کیجئے پانی بہت زیادہ پیجئے ہائیڈریٹ رہیے گرمی واقعی بہت زیادہ ہے تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو دلی کی سردی ہو یا گرمی ہو دونوں ہی بدناب ہیں فلحال گرمی کی بات کر لیتے ہیں دیش کی رازدھانے دلی میں لوگ گرمی سے بے حال ہیں سورج نے پریشان کیا ہوا ہے پارہ ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں 42 سے 43 ڈگری تک پہنچ چکا ہے موسم و بھاگ نے پہلے ہی لوں چلنے کی چیتاب نہیں دی تھی گرم ہوا سے لوگوں کا برا حال ہے حالانکہ جی ہائیٹریشن کی سمسیہ سے بچنے کے لیے لوگ لیکویڈ اگر ہم کہیں پدارتوں کا زیادہ سیون کر رہے ہیں گرمی سے راحت دینے کی خود کو اپنے شریف کو کوشش کر رہے ہیں دلی ہی نہیں ہریانہ میں بھی گرمی کا کہہ جاری ہے کئی زلوں کا تاپمان 44 سے 45 ڈگری تک پہنچ چکا ہے چندگر کی بات کر لیں تو یہاں تو ادھکتم تاپمان 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درج کیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے روز مرہ کی کام کاج میں پریشانی ہوتی ہے سٹوڈنس کی بات کریں تو سکول کالیج آنے جانے میں بھی سمسیہ ہو رہی ہے سپیشلی کالیج سٹوڈنس کیونکہ کچھ سکول کی تو چھٹیاں پڑ چکی ہیں سمر ویکیشنس لیکن ہاں کالیج سٹوڈنس پریشان ہیں ہریانہ میں گرمی کا کہہ جاری ہے تاپمان کے بات کی جائے تو ہریانہ کی کئی حصوں کا تاپمان 40 سے 45 ڈگری تک پہنچ چکا ہے 20 گھنٹوں میں جیم جلے کا تاپمان 45 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اگر نیونتوم تاپمان کی بات کی جائے تو ہریانہ میں جو نیونتوم تاپمان ہے وہ 23 سے 26 ڈگری سیلسیس کی بیچ بنے ہوئے ہیں گرمی کافی زیادہ ہیں لوگ اپنے اپنے طریقوں سے گرمی سے نزاد پانے کی کوشش کر رہے ہیں فیلال میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے جو ہے تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور لوگ ہر طرح سے دھوپ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ کوئی پیڑ اگر دکھتا ہے تو پیڑ کی چھاؤں بیٹھ جاتے ہیں گھر سے نکلنے سے بچ رہے ہیں کہ اگر بہت ضروری نہ ہو تو لوگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں دھوپ کافی زیادہ ہیں تاپمان کافی زیادہ ہیں فیلال آپ چنڈگڑ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر تاپمان 40 ڈگری کو پار کر چکا ہے ڈگری سیلسیس کی آس پاس بنا ہوا ہے اور آپ جیسے کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے دھوپ سے بچ رہے ہیں پیڑوں کی چھاؤں میں یہاں پر بیٹھے ہیں کچھ لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ آخر گرمی کی وجہ سے کیا کچھ اثر پڑا ہے ان کے جو عام جنجیون ہے جو عام کام کاج ہے اس کے اوپر کس طرح سے اثر پڑا ہے گرمی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی گرمی زیادہ ہیں گرمی تو جی بہت ہے برا حال ہو گئے پڑھائی کرنے کا بھی نہیں من کرتا باکی کانے پھینے کا بھی نہیں کرتا ڈی ہائیڈریشن ہوگی جی بہت ہے آج ہاں جی کیا کہیں گیا کہیں گرمی بہت ہے جی بہت زیادہ ہے گلوبل وارمنگ بھی ہے باڑی تے باکی جی میں چنڈی گھڑتا بدیا سیٹی ہے ایک گرینری اوڑا 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 فارک نہیں پہندہ تے جی میں کوئی پیچھڑا علاقہ جی تھا مدلکی ڈی فوریسٹیشن زیادہ ہے انہوں نے زیادہ پرباہ پاؤں گا ساڑے نارتے نا ویسے یونیورسٹی چاڑے کوئی کرنی اور پلانٹس ہی کافی ہیں تا شام ہی رہندی ہوا چلی جاندی تے با ساڑی مدلکی چنڈی گھڑ کافی بہت ہے موڈر ٹیمپریچر رہندہ کمپیریزن تو جڑے نزدیک دے اور سٹیٹس بغیرہ جی ابھی تک تو گھر کے اندر ہی رہنا ٹھیک ہے باہر نائی نکلے ہاں جی لوب بہت ہے کم سے کم دپیر میں نائی نکلے صوبہ اور شام کوئی نکلتے ہیں بس پانی جوس اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں ڈائیٹ کا خیال رکھیں بس تو یہ کچھ لوگ چنڈی گھڑ کے جنوں کا کہنا ہے کہ گرمی سے بچنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں ہلاکہ گرمی کافی زیادہ ہیں 40 ڈگری کو پار چنڈی گھڑ تاپن کر چکا ہے لیکن پانی پیتے رہے ہیں اپنے آپ کو ہیڈریٹ کرتے رہے ہیں بار بار گھر سے زوری ہو تب ہی باہر نکل ہو اس طرح کے طریقے جو ہیں وہ لوگ اپنا رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے ویڈیو جنلیسٹ راہل دیوان کے ساتھ ویجے رانا زی میڈیا چنڈی گھڑ اور تین سہیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں زرستیتی جانتے ہیں گراؤن پر ویجے آپ دیکھ رہے ہیں چنڈی گھڑ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روہیت ہمارے ساتھ ہسار سے ہیں اور سنجے ورما دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجے جی دلی والے تو بہت پریشان ہیں اور کیا اپائے اپنا رہے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے کیونکہ دلی کی تو گرمی بھی بہت زیادہ بدنام ہے سردیوں کی ہی طرح گرمی بھی زیادہ پرشان اور لوگ آج گرمی سے بے حال اور پریشان نجر آئے کیونکہ لگاتار جس طرح سے گرمی پڑھی ہے پچھلے کل سے اور آج جو تاپمان ہے کیونکہ گرم ہوا جس کو ہم لو کہتے ہیں وہ بھی کافی چلی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈی ہائیڈرشن کی پروبلم زیادہ ہو رہی ہے اور اسی کے بچنے کے لیے لوگ ہے نا شیطل پے کا پرداد کا سیون زیادہ کر رہے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہے یہاں پر لسی پی رہے ہیں اپنے کو گرمی سے بچانے کے لیے ہم بات کرنے کی کوئی کریں گے سر ایک منٹر آپ یہ بتائیے کہ آج گرمی کافی ہے لو بھی بہت زیادہ چلے کس طرح پریشانی آپ لوگوں کو سرکتے ہیں آخو میجلن ہو رہی ہے ڈیا ہیٹریشن کی سمسیہ ہو رہی ہے مارکٹ پورا سونا ہو گیا ہے نکل نہیں پاتے ہیں گھر سے لوگ کتنی زیادہ ٹیمپریچر ہے پولوشن بھی بڑھتا جا رہا ہے کتنی دکھتیں آ رہی ہیں جس طرح سے گرم ہوا لو بھی چلی ہے ڈلی میں کوئی سردی ممشورہ گرمی بھی اب گرمی کا احساس ہونے لگایا کہ پچھلے دنوں سے آپ کو رہا تھی لیکن اب کتنی دکھتیں آ رہی ہیں اب بہت زیادہ دکھتیں آ رہی ہیں پہلے تو رہا تھی اب تو گلوبر بائرمی کے کارن بہت زیادہ ہو رہے ہیں ابھی ابھی تو دیکھ رہے ہیں لوگ لو سے گرسیت ہو رہے ہیں بیمار پڑھ رہے ہیں بلکل دیکھیں یہاں پر جس طرح سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کس طرح سے پریشانی ہے سامنا کرنا پڑا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی بچنے کے لیے لوگ شیطل پے پردات کیا پانی ہو سکنجی ہو گننے کا جوس ہو یا لسی ہو تو اس طرح کا لوگ جو زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کریں کہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے تو ڈلی کو لے کر جس طرح سے ڈلی میں گرمی پارا 43 ڈگری کے پار پہنچ چکا ہے اور آنے والے دین میں شاید کچھ رہات ملے گی موسم ویباک کے انسار بودوار کو شاید تھوڑی ڈلی والوں کو رات مل سکتے ہیں لیکن کل کا دن بھی ڈلی والوں کو لیے پھر سے گرمی کے لیے بچنے کے لیے مجھکل ہوگا چھیک ہے دکتیں ہیں ڈلی والوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ ضرور پیجے روہید بھی ہمارے ساتھ ہسار سے ہیں روہید ذرا ہسار کی تصویر بتائیے گا ہسار میں بھی اکثر تاپمان بہت زیادہ رہتا ہے بلکل زیند اگر ہسار کی بات کر لی جائے تو ہسار میں جس طرح سے سردیوں میں تاپمان کافی نیچے چلا جاتا ہے تو گرمیوں میں تاپمان کافی اوپر چلا جاتا ہے فلال آج کے اگر موسم کی بات کر لی جائے تو اب تک مثلا جس طرح سے ابھی دوپیر کے قریباً ڈھائی بجے ہیں فلال کی آپ کو شکریتی دکھاتے ہیں اس وقت میں ہسار کے ڈین کولیج روڈ پر موجود ہوں یہاں پر اکثر جو ہے بیڑ بھاڑ کا ماحول رہتا ہے لیکن جس طرح سے گرمی لگاتار بڑھ رہی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ سڑکیں اب ایک طرح سے سنسان ہونے لگی ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے ایک طرح سے آگ برس رہی ہے تاپمان کے اگر بات کر لی جائے تو اب تک تاپمان ہسار میں 43 ڈگری کو پار کر گیا ہے اس سے پہلے ہریانہ کے سب سے گرم علاقے کی اگر بات کر لی جائے تو کل ہریانہ میں سب سے گرم علاقہ رہا تھا اور وہ تاپم جو ہے وہ جین میں درج کیا گیا تھا بہرحال تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں رفتار کی بات کر لی جائے بھلے ہی رفتار تیز ہو لیکن ان ہواوں میں بھی گرمہ ہٹ جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے یہاں پر روڑ کی طرف آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہے خود کو دھاپ کر چلتے نظر آ رہے ہیں گرمی سے بچنے کا پریاد جو ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہیں موسم بھی بھاگ کے اگر انوان کی بات کر لی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ موسم بھی بھاگ کی طرف سے یہی انوان جاہیر کیا گیا ہے کہ تیس مئی کے بعد ہی کچھ راحت مل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے مثلا آج اور کل جو ہے اسی طرح سے گرمی آم جن کو بے حال کرے گی فیلال گرمی کی تپیش لگاتار بڑھ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جین میں بھی کل تاپن پنتالیس دگری کے آس پاس چلا گیا تھا اور آج حصار میں تتالیس دگری کو تاپن کروز کر گیا ہے ابھی گرمی کے ایک دو گھنٹے اور ہے مثلا اگر شام کی بات کر لی جائے تو شام کے بعد ہی کچھ راحت ملتی ہے لیکن جو یہ بارہ سے لے کر چار ونے تک کا وقت ہوتا ہے اس میں اچھی خاصی گرمہت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا بھی دھیان رکھیں بہت ضروری ہے باہر سے ریپورٹنگ کرنا ویجے بھی ہمارے ساتھ ہیں ویجے ہم نے سنا آپ کچھ لوگوں سے باتشیت کرتے لیکن ہاں گرمی ہے تو گرمی سے بچنے کے کیا اپائے چنڈگڑ والے اپنا رہی ہیں ذرا بتائیے گا دیکھئے اپائے تو لوگ گھروں سے نکلنے سے بچ رہے ہیں لیکن جن کا ضروری ہے چاہے وہ نوکری پیشہ لوگ ہیں چاہے کولیج کی چھاتر ہیں انہیں تو گھر سے باہر نکلنا ہے لیکن سری ڈھک کر باہر گھوم رہے ہیں جانتر لوگ اور جوس اور پانی لوگ پی رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے تاکہ شریر میں پانی کی کم ہی نہ ہو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سمیں چنڈگڑ کی پنجاب یونیورسٹی میں ہے جہاں پر جو جوس اور شیکس کی دکانے ہیں ان پر بھی کافی بھیڑ ہے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں پیپدار پیکر چاہے وہ کولڈرینگ ہے چاہے جوس ہے پانی ہے پیکر جو ہے کوشش کر رہے ہیں بچنے کی کچھ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں کچھ چھاتر ہیں ان چھاتروں سے بات کریں گے گرمی سے بچنے کیلئے کیا کر رہے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے تو پریشانی تو ہو رہی ہوگی ہاں جی نیمو پانی کیا کر رہے ہیں بچنے کی چاہے کچھ اپائے کر رہے ہیں اپائے تو کچھ نہیں کر رہی ہیں گرمی ہے لائیبریری بیٹھے انہیں پڑھ کے لانچ ٹائم سے گیا لانچ لنچ کھانا ہے جو دنے شاہوں باہر آئی ہے گرمی کٹ جان دی ہے پڑھائی میں بھی دکھت آ رہی ہوگی گھر سے آنے جانے میں دکھت آ رہی ہوگی ہاں جی ہندہ یہ ہے تھوڑا کبھی صبح جلدی گرمی ہو جاندی ہے آپ کیا کہیں گے گرمی زیادہ ہیں پریشانی تو ہے کیا کچھ پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں بچنے کیلئے کیا کچھ کر رہے ہیں ایکچلی پنجاب دا اپنا ویدر ہی ہے گرمی بھی ہوئی ڈھنڈ بھی ہوئی ہے سو مدین ویدر نا کوئی نہیں ہے بٹ جدو گرمی زیادہ ہو جی پھر اپنے پانی دی کنمشن داو وڈی دی سو کیونکہ تاپان کی بات کریں چالیس کا تاپان پار چندگر میں کر گیا اور آنے والے دنوں میں بیالیس اور چاوالیس تک بھی پہنچ سکتا ہے تو تاپان تو لگا تاپان تو بڑھتا رہے گا ہاں جی یہ تو پھر نیچرل ہے اپنا ویدر ہی آیا ہے پنجاب دا سب ٹروپیکل جون ہے پھر بھی صرف یہ جو اپنے کسان پنجان دے بیچ چارے دے کام کر دے اور نا نو بچھو جاگے گرمی کی نہیں ہے تو کسانوں کو کافی دیکھت ہے گرمی میں کام کرنا بڑا مشکل ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں دکاندارہ سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی جو سیل ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے گرمیوں میں سیل کافی بڑھ جاتی ہے آپ ایک بڑھ جاتی ہے گرمیوں کی بجے ہماری تو تھوڑی سیل میں جاپا ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کچھ زیادہ کچھ زیادہ پیچھے ہیں تھنڈی آئیٹ میں جیسے کولڈ گوپی ہو گئی سیکس لہمسوٹ اپ گہرہ جاپا ہمارے تو اس بجے سے سیل میں تھوڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیجے یہ دکاندارہ جنہوں نے یہ بھی بتایا بات پوری کر لیجئے تو دکاندار ہیں جہاں لوگ گرمی سے بچ رہے ہیں لوگوں نے کسانوں کو لیکن تظاہر کیا کہ جو کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں انہیں شاید زیادہ گرمی کے سامنا کرنا پڑ رہا اور جو دکاندار ہیں حالانکہ وہ خوشنگوگین کی گرمی کی اوائیسین جو سیل ہے وہ بڑھ جاتی ہے اللہ لوگ جو پیپدارت ہیں وہ یہاں پر لوگ آ کر پی رہے ہیں چھیک ہے لیکن آپ لوگ اپنا بھی دھیان رکھئے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے میں دیکھ رہی ہوں حالت سنجد جی کی بھی دیکھ رہی تھی میں روہد کی حالت بھی دیکھ رہی ہوں اور آپ بھی وجہ چرن بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے ڈلی سے ہی چرن ڈلی میں گرمی بہت زیادہ ہے میرے لیے خود بھی گھر سے آپ آفس آتے ہیں 12-15 منٹ کے دوری میں ہی آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بس لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں جنہیں باہر نکلنا ہیں وہ تو پھر نکلیں گے ہی تو کیسے بچاف کریں ذرا بتائیے ہم دلی کے دوارکا میں موجود ہیں اور یہاں کا جو تاب مان ہے تیٹھالش دیگر باتایا جارہا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھروں کا ایسی کام نہیں کر رہا اور گاڑی کا ایسی بھی کام نہیں کر رہا کیا کہیں گے کچھ گرمی ہوتی اور گرمی ہو گئی ہے اس باری ایک کام سے جنگی میں ساٹھ ہو اس باری لیٹ شروع گرمی ہو گئی کیسے بچ آپ کر رہے ہیں آپ کو کچھ کل ہے دیکھ رہے ہیں بس ڈرودہ ٹھیک ہے چہرن ہم باتشیت کریں گے لیکن آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں یہ میں ضرور کہوں گی ویجے کی حالت بھی میں دیکھ پا رہی ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سبھی کا آپ لوگ جڑے اور تصویریں ہم نے آپ کو الگ الگ جگہوں سے دکھائی ہو اور آپ کو بھی اپنے لیے بہت زیادہ حیثیات پر رتنا ہوگا ہریانہ میں آسمان سے آگ برس رہی ہے حسار کی ہی بات کر لیں ابھی روہیت نے تصویریں بھی دکھائی تھی تاپمان 43 جگری کے پار پہنچ چکا ہے جیند کی بات کر لیں تو یہاں پر بھی 45 جگری درج کیا گیا ہیٹ ویو کی وجہ سے لوگ بے حال ہو چکے ہیں آنکھوں میں جلن شروع ہو گئے راجگرڈ روڈ پر کوٹ پریسر کے آس پاس تو ریڈیو پر بھی سنناٹا پسرا ہوا ہے کوئی گرمی کے مارے باہر ہی نہیں نکل پا رہا ہریانہ میں ان دنوں آسمان سے اگر کہیں کہ آگ برس رہی ہے تو اس میں کچھ گلت نہیں ہوگا دراصل تپتی ہواوں نے آم جن کو ہریانہ میں بے حال کیا ہوا ہے ہیسار کی اگر بات کلی جائے تو ہیسار میں اس وقت تاپن ترتالیس جگری کے قریب پہنچ گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے یہ تاپن دیالیس جگری کے آس پاس دیکھا جا رہا تھا حالانکہ ہواوں کی سپیڈ بھلے ہی جادہ ہو لیکن ان ہواوں میں گرمہت بہت زیادہ ہے تصویریں آپ کو ہیسار کے راجگرڈ روڈ کی دکھا رہے ہیں لگو سچوالے کے اور کوٹ پریسر کے بلکل پاس کی یہ تصویریں ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں خود کو ایک طرح سے گرمی سے بچانے کے لیے چھایا کا سہارہ لیتے نظر آ رہے ہیں ساتھی ساتھ کام دندے بھی ایک طرح سے پرباویت ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان ریڈیو کی اگر بات کلی جائے تو ان ریڈیو پر اچھی خاصی رونک دیکھنے کو ملتی تھی لیکن جس طرح سے گرمی بڑھ رہی ہے اس کے بعد لوگوں نے اب ایک طرح سے گھروں سے باہر نکلنا بھی کم کر دیا مادہ جی سیلسول میں بھی فرق پڑھا جی گرمی کی وجہ سے کام ہے کو نہیں ہمارا بلکل کونے کام کس وجہ سے یہ گرمی کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوتی ہے گر زیادہ اور یہ چکر آتا بہت زیادہ بیمار اور کام دندے بھی پرباویت ہو رہے ہیں تصویریں ہم نے آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کی ہے اور لگو سچوالے کے بلکل پاس کی تصویریں گرمی ہے گرمی بہت جوار دست ہے سر باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے گرمی میں مطلب منیج کیسے کرتے آپ کام کاج کو جیسے نکلنا ہوتا تھا پہلے دوپیر کو بھی نکل جاتے تھے اب کس طرح سے مینج کیسے کرتے ہیں کام کو کیسے سر جیسے گرمی ہو رہی ہے سب کچھ جل رہا ہے ہاتھ پیٹ جل رہے ہیں جب ویکل چلا رہے ہیں تو تو مینج کرنا تو مسکلی ہے سر کور کر کے نکلنا پڑتا ہے چلیئے ٹھیک ہے تو یہاں پر گرمی کی تپیش سے آمجن بھی خاصے بے حال ہیں کل ملا کر اگر ہریانہ کے ماحول کی بات کر لے جائے تو آپ کو بتا دی کہ ہریانہ میں کل سب سے زیادہ گرم علاقہ جینڈ کا رہا وہاں پر تاپن پنتالیس جگری کو بھی پار کر گیا بہرحال موسم ویبھاگ کے اگر انوان کی بات کر لے جائے تو موسم ویبھاگ کا انوان یہی ہے کہ تئیس مئی کے بعد ہی کچھ راحت مل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے اسی طرح سے یہ جھنسہ دینے والی گرمی جو ہے وہ لوگوں کو بحال کرتی نظر آئے گی کیا پسر آجندر کمار کے ساتھ روحیت کمار زی میڈیا ہی سار تو زیادہ سے زیادہ اپنا دھیان رکھیں اور لیکویڈ ڈائیٹ پر زیادہ رہی